دوستو یہ دیکھئے جو ہم نے پوٹسپریڈ بنا کے دکھایا تھا کتنا مارجن لگتا ہے ایک لوٹ سیل کرنے کے لیے تو اس میں دیکھئے بھی بیالیس روپے کا ہمیں لاؤس ہو چکا ہے اس میں ابھی فنڈ میں دیکھتے ہیں ٹوٹل فنڈ ہمارے پاس کتنا رہ گیا ایک سو پچھین برہ اس میں دکھ رہا ہے یوشٹ مارجن میں بیالیس روپے پوائنٹ فائف دکھ رہا ہے چلیے اب کول سپریڈ بنا کے دکھاتے ہیں کہ کول سپریڈ میں ہمیں کتنا مارجن لگے گا ابھی دیکھئے انتیس نو سو اسی روپے پہ بینک نفٹی ٹریڈ کر رہا ہے تو ہم سے تیس ہزار ایجیم کر لیتے ہیں تیس ہزار کا کول ہم ایڈ کرتے ہیں سب سے پہلے یہ ہمارا اوٹیا میں آ گیا دیکھئے تیس ہزار کول کا پرائس ابھی ایک سو چالیس روپے چلنا ہے اور انتیس نو سو کو بھی ایٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں دیکھئے انتیس نو سو کول کا پرائس کتنا چلنا ہے انتیس نو سو کول کا پرائس ایک سو ستانو روپے چلنا ہے ٹھیک دوستو اب ہم اس کو پہلے ایک بار سیل کر کے دیکھتے ہیں چلیے پہلے تیس ہزار جو کول ہے اس کو سیل کر کے دیکھتے ہیں اس میں کتنا سوٹ فال آمانٹ یا نہیں کتنا مارجن مانگے گا ایک لٹ سیل کرنے کے لیے دیکھیں چالیس ہزار نو سو اننچاس روپے چالیس ہزار نو سو اننچاس روپے یہ مانگ رہا ہے ایک لٹ سیل کرنے کے لیے کوئی بات نہیں ابھی ہم اس مارجن کو کم کریں گے دیکھیں کتنا کم میں ہمارا کام چل سکتا ہے ٹھیک ہے ایک سو تری پن روپے کے مارجن کا جو ہم نے ایک سو تریپن روپے جو پریمیو مبالا کولے سے ہم نے سیل کیا تو چالیس ہزار مانگ رہا ہے مارجن اب دو سو روپے پریمیو مبالا بھی سیل کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ جس کا پرائس ابھی دو سو دس چل رہا ہے اس کو سیل کر کے دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنا مارجن مال لگے گا اس میں دیکھی اکتالیس ہزار چھہس سو انانچاس روپے مارجن لگ رہا ہے کوئی بات نہیں اب ہم اس مارجن کو کم کریں گے اس کے لیے ہم سٹیٹیجی اپنائیں گے سب سے پہلے ہمیں کم پریمیو کا کول وائے کرنا ہے یعنی ابھی انتہ سہار نو سو نو بھر پہ اسپورٹ پرائس چلنا ہے وینک نیفٹی کا یہ دیکھئے انتہ سہار نو سو اٹھاسی روپے چلنا ہے تو ہم کم پریمیو کا سب سے پہلے وائے کرتے ہیں یعنی تیس ہزار نو سو کا ہم کول ایٹ کرتے ہیں اوٹی ایم کا یہ دیکھئے آٹھ روپے چلنا ہے تیس نو سو کول کا پرائس آٹھ روپے چلیے اس کو وائے کر لیتے ہیں ایک لٹ تھوڑا اور پاس کر لیتے ہیں قریب دوستو تھوڑا اور پاس کر لیتے ہیں ہم تیس ساسو کو لیتے ہیں تیس ساسو کول ایٹ کر لیتے ہیں تیس ساسو کول بار روپے چلنا ہے چلیے اس کو سب سے پہلے ہم وائے کرتے ہیں ایک لٹ کنفرم وٹن کلک کر دیا دیکھئے ہمارا آرڈر ایک جی کیوٹ ہو چکا ہے ابھی جو ہمارا بیالیس روپے لاؤس دکھ رہا تھا وہ بھی ایک ایون روپے پہنچ چکا ہے کوئی بات نہیں دوستو اب دیکھتے ہیں اس کو سیل کرتے ہیں اس کو جس کا پریمیم پرائس ابھی دو سو وائٹ روپے چلنا ہے اس کو اب سیل کر کے دیکھتے ہیں کہ اب اس میں کتنا مارجن لگے گا جو اس میں بھی ایک تالیس اجار چھ سو ننچہ سمتھنگ لگ رہا تھا یعنی پیالیس اجار روپے کے ایپ روپے لگ رہا تھا ابھی دیکھتے ہیں کہ اس میں اب کتنا مارجن لگے گا ایک لٹ سیل کرنے میں دیکھئے کہاں ایک تالیس اجار اور کہاں نو ہجار دو سو اٹھاسی روپے یعنی اب ہم اس پریمیم پرائس کے کال کو نو ہجار دو سو اٹھاسی روپے میں سیل کر سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے جو ابھی ایک تالیس اجار چھ سو اننچہ سمتھنگ لگ یعنی بیالیس اجار روپے مانگ رہا تھا مارجن دو سو روپے پریمیم کے کال کا اسے اب ہم نو ہجار دو سو اٹھاسی روپے میں سیل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کا پرائس چالیس اجار روپے مانگ رہا تھا یہاں پہ سوٹ فال ایمانٹ لکھا ہوگا ٹریڈ ڈیٹیلز میں دیکھتے ہیں یہاں پہ نہیں دکھا رہا ہے اب ہم اس کو سیل کر کے دکھاتے ہیں تیس ہزار کال کو چلیئے ایک لوٹ ہی سیل کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کتنا مارجن لگے گا دیکھیں دوستو یہ اٹھ ہزار چھ سو پانچ روپے کہاں چالیس ہزار سے اوپر مارجن مانگ رہا تھا اگر ہم نیکٹ پوجیسن منا رہے تھے تو اور کہاں ایک جب ہم نے کال کم پریمیم کا کال ہم نے بائے کر لیا اس کے بعد ہم سیل کر رہے ہیں تو یہی چیز جب کیول ساڑھے اٹھ ہزار روپے میں سیل ہو رہی ہے تو اگر آپ کو کم مارجن میں پٹ یا کال سیل کرنے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو کم پریمیم والے کال اور پٹ کو بائے کرنا ہوگا پھر زیادہ پریمیم والے کال اور پٹ کو سیل کرنا ہوگا تو آپ آسانی سے بہت ہی آسانی سے دس آزار روپے کے انڈر میں کال اور پٹ کو سیل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اب یہ آرڈر ہے میں سے ایک جٹ کر لیتا ہوں ابھی دیکھیں بیالیس روپے کا جو لاؤس ہو رہا تھا وہ پچاس روپے پہنچ چکا کوئی بات نہیں دوستو میں سے ایک جٹ کر رہا ہوں ایک جٹ میں نے کر لیا ہے وہیں پہ آ چکا ہوں بیالیس پہ ہی فنڈ دیکھتے ہیں فنڈ ایک سب پچیانوے روپے ہی ہے اس میں لیکن اس کی بروکریج وگرہ سب کچھ لگے گی تو یہ آج کم آ جائے گا آسا کرتا ہوں دوستو یہ چیزیں آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی کہ ہم کم مارجن میں کیسے کال اور پٹ کو سیل کر سکتے ہیں یہ لائب میں نے آپ کو دکھا دیا میرے پاس ایبلیول فنڈ نہیں ہے تو اس وجہ سے میں سیل والی پوجیشن کو ایک جی کیوٹ نہیں کر پایا لیکن یہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ ایک لائٹ سیل کرنے کے لیے کم مارجن میں سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا پڑے گا اگر آپ کو دس ہزار آٹھ ہزار یا نو ہزار میں آپ کو کال اور پٹ کو سیل کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کم پریمیم والا کال اور پٹ کو بائی کر لیجئے پھر اس کے بعد آپ سیل کر دیجئے چلیے ٹھیک ہے دوستو آسا کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آگا آپ سوی کو نمسکر